اسلام علیکم سرشی اکال میں حربیت سنگو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین تستانیر اپڈیٹس ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یمن کے حملے کے بعد اس وقت اسرائیل کی کابینہ میں استیفے کیوں تیزی سے آنے لگے ہیں کچھ تفصیلات ہمارے پاس آ رہی ہیں جبکہ بلوچستان کے نوجوان جو ہے قلعہ عبداللہ سے ان کا تعلق ہے بہت بڑا عزاز انہوں نے حاصل کیا ہے بتائیں گی سی وی لوگ میں جبکہ امران ریاض کی گرفتاری کے حوال سے ایک بار پھر خبر گردش کر رہی ہیں جبکہ نون لیگ کے اپنے ہی سابقہ رہنما منسٹر کھل کے نون لیگ پر تنقید کرنے لگے سب سے پہلی بات کریں گے بہر احمر میں یمن کی کارروائیاں اس وقت جاری ہے بریٹش میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز تھارٹی نے بتایا کہ گزتہ چوبیس کھنٹوں میں یمن کے سائل سے تین بحری جہاز برائے راس میزیلوں کی زد میں آئے جس میں دو بحری جہازوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ بحری یعنی بحر احمر میں جس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں سو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یمن is not coming slow وہ آ رہا ہے بڑی تیزی سے آ رہا ہے اور کھڑکا آ رہا ہے سب کچھ کو پھر معاملہ جو ہے وہاں پر جس تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ایک بہت بڑا کیونکہ ابھی میں مختلف اخباریں میرے پاس آئی میں پڑھ رہا تھا اس میں میرے خیال میں جرمنی کا اخبار تھا تو اس میں میں لکھا تھا کہ اب ریڈ سی میں قدم رکھنا جو ہے اپنی موت کو دعوت خود دینا ہے یعنی بڑے بڑے طاقتور ممالک اس وقت یمن ایک غریب ملک کے سامنے بے بس تنہا کھڑے ہیں بڑی بڑی آفر کر رہے ہیں لیکن یمن تھس سے مس نہیں ہو رہا ہے اور کہتا کہ بھئی سب نہیں ڈالروں پہ تو پاکستانی بکتے ہیں ڈاکٹروں پہ سعودی عرب والے بکتے ہیں ہم بکنے والے نہیں ہیں سو یہ صورتحال ہے گستہ چوبیس گھنٹوں میں کئی اسرائیلی وزراء جو ہے وہ استیفہ دے چکے ہیں کابینہ میں اگر بات کی جائے یہ بہت عجیب سچویشن بن گئی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جنگ اتنی طول پکڑ جائے گی پھر عوام کا ایک سیلاب منلاتا ہوا سیلاب ہر جگہ آپ کو نظر آئے اب معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل کی کابینہ پر انتہائی یعنی دباؤ بہت زیادہ ہے لیکن اچانک پانچ وزراء جو ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنا استیفہ دیتے ہیں اور استیفہ کی وجوہات ابھی تک جو میرے سامنے نہیں آئی لیکن تھوڑی بہت آئی ہیں وہ بتائیں گے اب میرے پاس جو نام آئے ہیں اس میں بینی گائٹرز گائٹز جو ہے اس نے استیفہ دے دیا ہے گڈی آئزن کوٹ نے استیفہ دے دیا ہے اہوی روزن فیلڈ نے استیفہ دے دیا ہے ہیلی ٹوپر نے بھی استیفہ دے دیا ہے پانچ وزہ استیفہ منسٹر چلی ٹوپر آف نیشنل یونٹی پارٹی جو ہے اس کے جو رکن ہے یعنی وہ رہنما ہے تو اس نے بھی جنگی کابینہ سے مصطفی ہونے کا فیصلہ کر لیے پانچ بڑے وزہران اچانک اپنا استیفہ پیش کے ایک طرف یونٹ کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے تو دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے اس وقت اسرائیل کی کابینہ میں یہ بڑے استیفہ آنا اس سے ماضی میں میں آپ کو خبریں دے چکا ہوں کہ آرمی کے سامقہ آرمی کے بڑے بڑے اہدداران جو ہیں وہ بھی استیفہ دے چکے ہیں تو یہ صورتحال اس وقت غیر یقینی صورتحال وہاں پہ آ چکی ہے اور اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر سیاسی آدم اہستحکام جس طرح پاکستان میں خراب ہے اس سے زیادہ وہاں پہ خراب ہے جب پالیسیاں ملک کے ٹھیک نہیں ہوتی ہیں پالیسیاں بنانے والے بند کامروں میں فیصلے کرتے ہیں اور پوری قوم کی تقدیر بدلنے کی تو پھر اس کی سیچوئیشن ہوتی ہے اسرائیل میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے نتین یاہو اپنے کرسی بچانے کے لیے پورا ملک اس نے دعو پر لگا دیا ہے معیشت وہاں کی تباہ ہے یہ غمالیوں کو رہا کرنے میں ناکام ہے ہماس کے بڑے لیڈروں کو گرفتار کرنے میں ان کو ناکامی نظر آ رہی ہے تو ایسے میں استیفے تو آئیں گے بھائی صاحب فرانسی سی صدر میکرون نے غیر متوقع طور پر پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا ہے میکرون کے فیصلے کے بعد تیز جن کو قبل از وقت انتخابات ہوں گا اب یہ سیچویشن تھوڑی سے ڈیفرنٹ ہے اس پہ مزید بھی بات کریں گے رات کی ویلوگ میں لیکن خبر آئی تو میں نے سوچ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ فرانسی سی صدر میکرون نے غیر متوقع طور پر پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا ہے اب معاملہ کے کیا ہے کیا وجوہات ہے کیا معاشب ہو رہا آنے کیا کیا چیزیں کن وجوہات کی بنا پر تحلیل کیا گیا بتائیں گے رات کی ویلوگ میں لیکن ابھی آپ کو خبر دی رہے ہیں اب بات کرتے ہیں بلوچستان کی پاکستان کی سرزمین بہت سر حیث ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو تھرٹی تک پہنچے ہوئے نوجوان ہیں دنیا بھر میں پاکستان بڑے خوشخصمت ممالک میں لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس ملک میں اس ریاست میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ نہ حکومتی بنچوں پر بیٹھے لوگ نہ اسٹیبلشمنٹ بیٹھے لوگ جو ایک گیپ اس وقت نوجوان اور ان کے درمیان آیا وہاں ان گیپ کو ختم کرنا ضروری ہے اور اگر آپ گیپ ختم کریں گے اس گیپ کو ختم کر کے آپ دیکھیں گے تو ملک خوشحالی کی طرف جا سکتا ہے ملک آمن پائیداری کی طرف جا سکتا ہے ملک میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن انفرچنیٹلی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نوجوان سے کوئی سروکار نہیں ہے سو معاملہ یہ ہے بلوچستان کے ایک بیکور علاقہ کلہ عبداللہ سے ایک نوجوان کی آپ کی ملاقات کراتے ہیں میں بلوچستان رہا ہوں بلوچستان کے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں بڑے قابل ترین لوگ ہیں بڑے انٹرلیکشل لوگ ہیں گراؤنڈ ریالیٹی کے حوالے سے اور پاکستان کی پولٹکس انٹرنیشنل جیو پولٹکس میں اگر بات ان سے کی جائے تو بڑے ہی زبردست گرفت ہیں ان کی تاریخ پر بڑی گرفت رکھتے ہیں سیاست پر بڑی گرفت رکھتے ہیں سو یہ بہت بڑی بات ہے اور اپنی زمین سے اپنی سرزمین سے جڑے ہوئے ہیں سو ایسے نوجوان جس کا تعلق کے لئے عبداللہ سے ہے تفصیلات ہمارے پاس آئیے پورے پاکستان کے لئے یہ نوجوان فخر کا باعث بنے اسرار خان آپ کی ملاقات کراتے ہیں اسرار خان سے اکسفرڈ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ یعنی یونین کے یہ صدر منتخب ہوئے ہیں اور اتنی بڑی یونیورسٹی وہاں کا جو صدر منتخب ہوتا ہے صدر کی ایک بہت بڑی پاور ہوتی ہے وہاں پہ آپ جتنے بھی امریکنز ہیں آسٹریلیا سے مختلف یونیورسٹیز میں جو پڑھ رہے ہیں نوجوانوں کو پتہ ہے سو اسرار خان کا تعلق یعنی بات کی جائے یہ تیسرے اس وقت پاکستانی ہیں جو اکسفرڈ یونین کے صدر منتخب ہوئے اس سے قبل بینظیر بھٹو صاحب اکسفرڈ یونیورسٹی یونین کی صدر رہی جبکہ آرمی پبلک سکول حملہ جو ہوا تھا سولہ دیسمبر کو جس میں ایک سروائیور تھے اس کی بات کیجئے احمد نواز وہ بھی اکسفرڈ یونین کے صدر رہے بلوچستان کے پسمان تھا علاقے قلعہ عبداللہ سے تعلق رکھنے والے اسرار خان اس وقت اکسفرڈ یونیورسٹی کے یونین کے صدر منتخب ہوئے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ یعنی یہ ہم دیکھیں اس مٹی کے حوال ہم کہتے ہیں کہ یہ مٹی جو ہے بڑی ذرخیز وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس اس قسم کے نوجوان جب پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ایسا کی سو حالات آپ کے سامنے ہیں ان نوجوانوں کی کمی نہیں ہے کچھ کرنے کی لیکن ان نوجوانوں کا اپنی طرف راغب کرنا ہوگا ٹریک کرنا ہوگا ملک میں باہر بیٹھ کے ہی جو خدمات سر جامت ان بیک وڈ علاقوں سے نکلیں نوجوانوں اور ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ بڑے منصب پر پہنچنے والے چھوٹے سے دیاد سے نکلا ہوا حالات کا ستایا ہوا مشکل حالات سے نکل کر ہی آگے جاتا ہے تو میرے خیال میں اب اگر دیکھے جائے تو ایسے حالات میں جب بھی پاکستانی بلوچ طلبہ گمشدہ ہو رہے ہیں دو دن قبل آپ نے دیکھا کہ سرگودہ سے دو بلوچ طلبہ اغوا ہوئے اور ایک بلوچ طالبہ میں اپنی صلیت کا لوہ منوار رہا ہے یعنی بے پناہ نوجوانوں کو اٹھوایا گیا اغوا کیا گیا کسی کی لاشیں مل رہی کسی کی لاشیں تک نہیں مل کسی کو حدالتوں تک پیش نہیں کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی اس سرزمین سے جڑے اس سرزمین کے جو لوگ ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ اس ملک کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں ایک درد ہے پاکستان سے جڑے ہر اس شخص کا یہاں پہ ایک درد ایک تکلیف ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے ملک بھی اسی طرح ترقی کرے وہ ملک بھی اسی طرح گامزن و ترقی رہا پہ جس ہم آس پڑوس میں دیکھتے ہیں لیکن انفرچنیٹلی کرکٹ کی حال دیکھیں جہاں جہاں ہم نے دیکھا تھبکی ملی اور محسن نقوی جیسے لوگ آئے جو جو ٹیمپرری بیس پہ آتے ہیں وہ بن جاتے ہیں صافی بن جاتے ہیں وزر داخلہ بھی بن جاتے ہیں چیپ سیلیکٹر بھی بن جاتے ہیں وزرالہ بھی بن جاتے ہیں پھر وہاں بریاز جیسے لوگ جو انتہائی پراؤڈ اور بدتمیز قسم کا انسان جو بدتمیز ہی کرتا ہے کھلاڑیو کیس جس نے اپنی گروپنگ بنائی ہے تو یہ صورتحال آپ کے سامنے پاکستان مسلمی نون کے رہنما شیخ رویل ازغر نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے چین جا کر غیر ضروری طور پر انگلش میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں بھیق مانگنے نہیں آیا اب پاکستان میں آ کر سرمایہ کاری کریں اب کوئی یعنی یہ شیخ رویل صاحب کی کمنٹ سے ہو کہتا ہے اب کوئی اقل کا اندھا ہی ہوگا جو یہاں کر سرمایہ کاری کرے گا جب آپ کی اپنی ساری لوکل انڈسٹری بن پڑی ہے سو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نون لیگ کے اپنے ہی لیڈر شہباز شریف سے نالا نظر آتے ہیں خواجہ ساد رفیق سائیڈ لائن پر ہیں دانیل عزیز پہلے سے آصف کرمانی جو ہیں وہ پہلے سے تنقید کرتے ہیں شاید حاکان عباسی مفتا بفتا اسماعیل چھوڑ چکے ہیں سردار مہتاب واسی بھی ناقدین میں شامل ہیں سو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نون لیگ میں سکتے ہیں لیکن چینہ کے دورے کے حوالے سے میں بتا تو چلوں یہ کچھ اخباریں چینہ کی جو میں نے پڑی ہیں وہاں پر جس طریقے سے ڈپٹی میئر نے شہباز شریف صاحب کو ریسیو کیا خوف بھی آتا ہے کیونکہ آج کل وہ انہوں نے ایک ایک پاس کی ہے جس کی وجہ سے وہ ایف آئی کے نوٹس بھیجواتے ہیں تو جناب ماب عزت ماب میاں محمد شہباز شریف صاحب جب وہاں پہ پہنچے تو اس کو ڈپٹی میئر نے وہاں پہ ریسیو کیا سو اب معاملاتی ہیں کہ میں جو چینیز اخبار پڑھ رہا ہوں اس میں ایک طرف اعتماد کا فقدان پائے جا رہا ہے اور کہتے ہیں بھئی صاحب اعتماد نہیں کر سکتے ہیں پاکستانیوں پہ تو کیسے کریں گے اور پھر یہ انویسمنٹ کی کس مو سے بات کرتے ہیں آپ کی اپنی انویسمنٹ آپ کی ساری پراپٹی آپ کے سب کچھ پیسہ باہر دنیا میں پڑھے اور دنیا سے کہتے ہیں بھئی صاحب آج ہمارے آپ ایڈویسمنٹ کرو دنیا کہتے ہیں ایسی کی تیسی تمہاری ہم نے کوئی بے عقوب بنایا ایڈویسمنٹ کے لئے پوری دنیا ہے نا سیکیورٹی نہیں ہے عدم اعتماد ہے حکومتیں بدلتی رہتی ہیں کون اپنا پیسہ ضائع کرے گا احمد فراد کی بات کرتے ہیں احمد فراد ہمارا دوست ہمارا بھائی جس طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے انہیں جسمانی ریمان ختم ہونے پر آج انہیں مذہبات کی انصدا دیشتگردی کے عدد میں پیش کیا گیا عدالت نے انہیں چوبیس جون تک جوٹیشن ریمان پر پیش دیا اس موقع پر احمد فراد کی پیشی کے نئے جو ہے وکلا نے ان پر پھول برسائے احمد فراد آج بھی پھر جذباتی شیعر انہیں نے پڑا اور یہ شیعر ذرا سن لیجئے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک شائر سے ایک لکھاری سے ایک صحافی سے آج کی ریاست اتنی خوف زدہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پر لکھنے والا فرسٹریشن اپنی نکالنے والا سوال اٹھانے والا نوجوان یعنی سوال اٹھاتا ہے ریاست پہ وہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہونا چاہیے تو ریاست ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو جواب دینے کے بجائے کیا کر رہی ہے فائر وال لے کے آئیے تاکہ سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کیا جائے ارے بھائی چالیس عرب روپیہ لگا رہے ہو اس پہ یہ چالیس عرب روپیہ ٹھائیس عرب روپیہ آپ پاکستان کی تعلیمی جتنی بھی دستگاہیں ہیں ان پر لگا دو تو میرے خیال میں اچھے اچھے برین نکلیں گے ویسے بھی اس ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے لیکن کاؤنٹر نیریٹیو نہ ہونے کی وجہ سے اور یہ عوام اور آپ کے درمیان دوریوں کی وجہ سے آج آپ مجبور ہو گئے کہ سوشل میڈیا کو بند کیا جائے لیکن ایک چیز یاد رکھنا میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ مت بنا اس ملک کو شمالی کوریا مت بنایا چاہنا اس کو یا تو سہولیات دے دے یا پھر یا غمال بنا دے پوری قوم کو لیکن یہ فرسٹریشن جب نکلے گی بڑا خطرناک ہوگا سب کچھ عمران ریاض کے حوالے سے بات کرتے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا ہے کہ ابھی معلوم ہوا ہے کہ ایف آئے سائبر کرائم کے مجھے گرفتار کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں مگر ابھی تک انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیس کیا ڈالنا ہے یا پھر نیا کیس کون سا بنانا ہے میرا حج پر جانے کی نیت کرنا اور اس کے لئے قانون کا دروازہ کھٹ کھٹانا ہی شاید میرا جرم ہے عمران ریاض خان اس سے پہلے اغوا ہوئے ریاست کی جانب سے اس کا اغوا کیا گیا پھر دوبارہ گرفتار کیا گیا اب دوبارہ گرفتار ہے کیونکہ مریم نواز صاحبہ اپنے لانے والوں جنہوں جو ان کو لائے ہیں ان کو خوش کرنے کے لئے اس قسم کا قانون بنایا ہے کہ اگر ہم صافی بولتے ہیں کچھ ان کے خلاب بولتے ہیں یعنی کرپشن کی چیزیں سامنے لاتے ہیں تو پھر ہمارے پر نوٹس بھی تھمائے جاتا ہے لیکن اگر مونی فاروقی جیسے اور سلیم صافی جیسے لوگوں کی طرح اچھے چھٹویٹ ہم لکھیں تو پھر کچھ اور ملتا ہے اب تک لئے ترہابنا بہتر خیال لگیں بہت شکریہ